ویلکم بیک سٹوئرنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے انٹسٹینل آبسٹرکشن کوک انٹسٹینل آبسٹرکشن کیا ہوتا ہے بیسکلی انٹسٹینل آبسٹرکشن ایک سیریس کنڈیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے انٹسٹائن اندر سے بلوک ہو جاتے ہیں یہ انٹسٹینل آبسٹرکشن آنچڑوں کے اندر بل آ جاتے ہیں بل بڑھ جاتے ہیں بلوکیج بن جاتی ہیں اور جس کے نتیجے میں جو فیسز ہوتے ہیں جو پخانہ ہوتا ہے وہ پخانہ آگے موو نہیں ہوتا اور انٹسٹینل کے اندر لیئر ہوتے ہیں جو اپیتیلیل سیلز ہوتے ہیں وہ اپیتیلیل سیل ایک دوسرے سے چھپک جاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں خطرنا قسم کا اپڈومینل پین ہوتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم انٹسٹینل آبسٹرکشن کےتے ہیں انٹسٹینل آبسٹرکشن انفالڈنگ کے وجہ سے ہو سکتے ہیں مال فوریشن یا ٹیومر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیسٹیو سسٹم کے مختلف قسم کے ڈیس آرڈر ہو گئے ہیں جسے کہ فورن بوڈی ہو گیا جی آئی ٹی کی انفلامیشن ہو گئی انٹسٹین کے اندر ابنورمل گروت ہو گیا جسے کینسر کے تیہیں یہ تمام تر چیزیں انٹسٹینل آبسٹرکشن کی کوزٹیو ایجنٹ ہیں انٹسٹینل آبسٹرکشن کو فردر ڈسکس کریں گے اس کا ٹیپس کو پڑھیں گے سب سے پہلے ٹیپس جو ہوں سے فنکشنل انٹسٹینل آبسٹرکشن کہتے ہیں اور یہاں پر کسی قسم کے فیزیکل بلوکیج نہیں ہوتی انٹسٹین جو ہے وہ فیزیکلی بلوک نہیں ہوتا لیکن جو بولز کی مومنٹ ہوتی ہے وہ مومنٹس ڈسٹرب ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مومنٹ یعنی کہ جو بولز ہوتے ہیں جو پخانہ ہوتے ہیں وہ پخانہ انٹسٹین کے اندر جم جاتا ہے اور اس کی مومنٹ نہیں ہوتی جبکہ یہاں پر بلوکیج نہیں ہوتی اس ٹیپ میں اور اسے فنکشنل انٹسٹینل آبسٹرکشن کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے انٹسٹین کے فنکشن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور جو دوسرا ٹیپس جسے میکینیکل انٹسٹینل آبسٹرکشن کہتے ہیں اس کی اندر جو انٹسٹین ہوتا ہے یہاں پر فیزیکل بلوکیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے فوڈ کی مومنٹ یعنی کہ فیسیس کی مومنٹ پوسیبل نہیں ہوتی فیسیس کی مومنٹ بلوک ہو جاتی ہیں اور اس قسم کے ٹیپس کم میکینیکل انٹسٹینل آبسٹرکشن کیتے ہیں قوزز کی بات کریں تو قوزز میں کولون کنسر ہے ٹیومر ان سوال انٹسٹین انفلامیٹری بولڈ ڈیزیز ٹویسٹنگ آف انٹسٹین والوولس یعنی کہ انٹسٹین کے اندر بل پڑ جانا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ڈیس آرڈر اس کے ساتھ اسوسییٹ ہوتے ہیں جس میں ہارنیاز ہو گیا ابڈومنل سرجیری ہو گی پیلوک سرجیری انفیکشن پارکنسن ڈیزیز ٹیورٹیکولیٹس یہ تمام طرح اس کے قوزز میں شامل ہیں جو موسٹ کومن قوزز ہیں بول اوبسٹرکشن کی اس میں سب سے پہلے ایڈیشنز ہیں ایڈیشنز کہتے ہیں چپکنے کو جو انٹسٹین کے اندر سیل ہوتے ہیں یا انٹسٹین خود آپس میں چپک جاتا ہے انٹسٹین کے سیل انٹرنالی چپک جاتے ہیں جس کے وجہ سے فیزیکل بلوکے جوتی ہیں اور اسے ہم ایڈیشن کہتے ہیں ہارنیا ہو گیا ہارنیا میں انٹسٹین کا پورشن جو ہے وہ موو ہو جاتا ہے موسٹلی باہر کی طرف موو ہو جاتا ہے یا نیچے سکروٹم کے اندر موو ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے انٹسٹین کے اندر بل پڑ جاتا ہے اور جو بلوکے جوتی ہیں انٹسٹین جو بلوک ہو جاتا ہے most common causes کی بات کرے obstruction میں tumor بھی شامل ہے cancer tumor ہو گیا جس سے small ball obstruction ہو جاتی ہے یا تو intestine کے اندر abnormal growth ہو جائے گا یا اس growth کے وجہ سے جو intestine ہے وہ intestine block ہو جائے گا جس کے وجہ سے intestine جب block ہو جاتا ہے تو feces کے moment آگے نہیں ہوتی colorectal cancer large intestine جسے ہم colon کہتے ہیں اس کے اندر بھی abnormal growth ہو جانا یعنی کہ اس کا cancer ہونا یہ بھی ball obstruction کے causes میں شامل ہے wall wallace کی بات کرے تو wall wallace کہتے ہیں بل پر جانا یعنی کہ intestine جو ہیں twist کر جاتے ہیں اور اسے ہم wall wallace کہتے ہیں diverticular disease کی بات کرے تو intestine پر اندر سے pressure پڑتا ہے mostly constipation کے اندر اور intestine کے جو cell ہوتے ہیں وہ cell جو ہیں باہر کی طرف move ہو جاتے ہیں غبارے کی طرح ایک structure بن جاتا ہے اور اسے ہم diverticular disease کہتے ہیں یہ بھی most common causes میں ball obstruction کے most common causes میں شامل ہیں پہ تو فیزیولوجی کی بات کرے کوئی بھی causative agent ہو گیا جسے gas fluid اور اس کے علاوہ food accumulation ہو گیا intestine کے لومن میں اس کی نتیجے میں ball distinction ہوگی ball distinction کے وجہ سے pressure increase ہوگا جب pressure increase ہوگا تو micro vascular perfusion جو ہے وہ disturb ہو جائیں گے impaired ہو جائیں گے جس کی نتیجے میں intestinal estchemia ہوگا intestine کے cell کو oxygen proper نہیں ملے گا جس کی نتیجے میں ball کی moment میں alternation ہوگی اور ball کی moment میں اگر alternation ہو گیا تو اس condition کو ہم obstruction of ball کہتے ہیں اور نتیجے تن intestinal obstruction cause ہو جاتی ہیں manifestation کی بات کریں یعنی کہ اس کے علامات کیا ہے تو پیٹ کا مروڑ ہو گیا پیٹ کا درد ہو گیا یعنی کہ cramps abdominal pain abdominal distension nausea bloating vomiting diarrhea constipation inability to have ball moment اور pass gase یہ تمام تر اس کے manifestation میں شامل ہے diagnostic test کی بات کریں تو diagnostic test میں medical past history شامل ہے city scan x-ray اور کچھ lab test کرایا جاتے ہیں اس کے بعد intestinal obstruction کو diagnose کے جاتا ہے medical management کی بات کریں تو anti-matics anti-matics یعنی کہ nausea vomiting سے prevent کرنے والے medicine دینے pen killer medicine دینے تاکہ pen سے relieve آجائے antibiotics دینے تاکہ infection اگر ہو چکا ہو تو اس infection کو treat کرنے کے لیے ball decomposer ball decomposer ایک procedure ہوتا ہے جس میں ایک tube لگایا جاتا ہے تاکہ جو reduce pressure ہوتا ہے intestine کے اندر اس کو reduce کے جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی rector tube بھی لگا جاتے ہیں اس کو insert کے جاتا ہے تاکہ colon کے اندر انہیں کے جو area affected ہوتا ہے فیسیس کے obstruction کے وجہ سے اور جو area affected نہیں ہوتا اس کو باہر ایک تیلی کی ذریعے connect کے جاتا ہے ایک بیک کے ذریعے جسے ہم stool بیک کے تاکہ colostomy بھی کہتے ہیں تاکہ stool باہر آجائے اور پیٹ کے اندر distinction نہ ہو surgery اس کی important intervention ہے surgery بہت ضروری ہوتا ہے stent ہوتا ہے سب سے پہلے stent stent ایک metal tube ہوتا ہے جس کو insert کے جاتا ہے تاکہ ball جو فیسیس ہوتی ہیں یعنی کہ فیسیس سے موراد جو ball ہوتا ہے جو block ہو چکا ہوتا ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے اور جو پیسیج ہوئے ہوتا ہے اس کو کلیر کی جاتا ہے گسٹرو ٹومی ٹیوب گسٹرو ٹومی ٹیوب امبلائیکل کوڈ کے ذریعے ایک ٹیوب لگا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے انپوٹ دیا جائے اس کے ذریعے کانے پینے کے اشیاء دیا جائے کیونکہ موت کے ذریعے اس کو دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو گسٹرو ٹومی ڈاریک سٹمک کے ساتھ اور ڈیوڈینم کے ساتھ اٹیج ہو چکا ہوتا ہے سرجکر منیجمنٹ میں ٹیمپریری کولوسٹومی ہے انہیں کے کولوسٹومی سے مراد کورون کے ساتھ ایک ہول لگا جاتا ہے اور اس کو باہر ایک بیگ کے ساتھ کونیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو فیسیز ہوتے ہیں وہ باہر بیگ میں جمع ہو نرسنگ انٹروینشن کی بات کرے تو پیشنٹ کی انفوٹ اور آؤٹ پوٹ کو منیٹر کرنا ہے سوفٹ اور لیکویڈ ڈیئیٹ دینا پیشنٹ کو انجی ٹوپ کو یعنی کہ اگر انجی ٹوپ کی ضرورت پڑی تو انجی ٹوپ فیڈنگ میں اسٹمک کی ڈی کمپریزن یعنی کہ اسٹمک کا خیال رکھنا چاہیے اس کے علاوہ ٹرانس پیرنٹر نیوٹریشن ضروری ہوتا ہے دیفیشنسی فرم کرونک آسٹرکشن ٹرانس پیرنٹر نیوٹریشن سے مراد آئیوی لائن مینٹین کرنا یا اس کے علاوہ گسٹو ٹومی کے ذریعے دینا اس کے علاوہ آپوئیٹس میڈیسن کو ایوویٹ کرنا ہے تاکہ گسٹو انٹسٹینل ڈسٹربنس نہ بنے انٹیو بیٹکس کو لگانا ہے تاکہ انفیکشن کو کنٹرول کے جا سکے اس کے علاوہ پیشنٹ کی جو پیریلائٹک الیس کو انکرچ کرنا ہے پیریس ٹالسس مومنٹ کو پیشن کو انزائیٹی اور ٹینشن سے کم کرنا ہے پیشن کو موٹیویٹ کرنا ہے لائف سٹیل موڈیفکیشن دینا ہے آئیوی فلوڈ کو مینٹین کرنا ہے تاکہ بوڈی کی ضروریات زیادہ سے زیادہ پوری ہو نرسی ڈیاغ آئیوی بات کریں تو ایکیوٹ پین ہوگا اور پین ریلیٹی ہوگا آب سٹیکشن کے وجہ سے ڈیسٹینشن یا سٹینگولیشن کے وجہ سے ریس فور دیفیشن فلوڈ والیوم بوڈی کے اندر فلوڈ والیوم ڈیفیشن سی ہوگی دیو تیو ایمپیرد فلوڈ انٹیک کیونکہ پیشن انٹیک نہیں کر پائے گا وہ میٹنگ ہوگی ڈیریا ہوگا انٹرس تینل آب سٹیکشن ہوگا پیشن ڈیریا کا کمپلین کرے گا اور ڈیریا آب سٹیکشن سے ریلیٹی ہوگا پیشن کی جو بریتنگ پیشن ہوگی ریلیٹی اب دیس محسوس ہوگا اور وہ ریلیٹی ہوگا لائف تین سٹیکشن آف انٹرس تینل آب سٹیکشن کے جو خطرناک یعنی خطرناک سمٹمز ہوتے ہیں یا خطرناک جو ان فیوچر آنے والے پرابلم سوتے ہیں اس سے ریلیٹی پیشن فیر محسوس کرے گا